دوستوں بابل تاریخ میں بابلی سلطنت کا صدر مقام ہوتا تھا یہ سلطنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک قائم رہی پانچ سو چھہیسی قبل مسیح میں بخت نصر اس سلطنت کا بادشاہ تھا بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور پورا اسرائیل تباہ کیا یہودیوں کی سب سے متبرک ترین عبادتگاہ حیکل سلمانی گرائی یہودیوں کو غلام بنایا اور انہیں بابل لے آیا بابل کے باہر بخت نصر نے ایک کچھی بستی آباد کی اس بستی کا نام تلبیت تھا یہودی پچاس برس تک اس کچھی بستی میں قید رہے پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانی خلافت کمزور ہوئی فلسطین جب برطانیہ کے قبضے میں آیا تو اس نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو ریاستے بنائی جو اسرائیل اور فلسطین تھیں اس کے بعد یہودیوں کو اسرائیل آنے اور اپنی بستی آباد کرنے کی دعوت دی بابل کی یود دور کی یاد تازہ کرنے کے لیے تلبیب کے نام سے ایک بڑا شہر آباد کیا یہ شہر دسمبر 1949 تک اسرائیل کا دار حکومت رہا اس کے بعد اسرائیل نے یروشیلم کو اپنا دار الحکومت بنا لیا اسرائیل چار اسلامی ملکوں کی چھینی ہوئی زمین پر قائم ہے اس کی لمبائی 420 کلومیٹر ہے اور اس کے گرد بارہ بڑے اسلامی ملک ہیں یہ ملک اسرائیل سے طاقت آبادی اور وسائل میں اسرائیل سے پانچ سو گناہ بڑے ہیں اسرائیل نے ان ممالک سے پانچ بڑی جنگیں لڑی اور مسلمان ملکوں سے ان کے علاقے چھینے اور وہ اپنے علاقے اسرائیل سے نہ چھڑا سکے صرف مصر کی ملٹری اور پولیس کی تعداد ہی اسرائیل سے زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے گرد جو بارہ بڑے اسلامی ملک ہیں ان کی اگر کل آبادی اسرائیل کی طرف تھوک بھی دے تو اسرائیل اس میں ڈوب کر غرق ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل آج تک ان اسلامی ممالک کو چپ رہنے پر بھی مجبور کر رہا ہے اور یہ فلسطین پر ظلم بھی کرتا چلا آ رہا ہے کیا آپ اس کے پیچھے کا ریزن جانتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن ہماری بے حیثی اور ہماری آیاشیاں ہیں آپ غور کریں کہ اسرائیل نے اپنی آج تک تاریخ نہیں بھولی اس نے تلیبیب نام کا شہر تک دوبارہ قائم کیا اپنی طاقت بڑھائی اس کی آبادی اسلامی ممالک کی آبادی سے کچھ بھی برابر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اسلامی ملک اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیتا پوری دنیا میں باسٹ اسلامی ملک ہیں اور کسی ایک ملک متنی جررت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کچھ بھی کہہ سکے دوستوں صدر اوباما کے دور میں بھی کئی بار فلسطین پر حملے ہوئے کئی لوگ شہید ہوئے لیکن انہوں نے صرف ان کے چالیس بیالیس فوجیوں کے مرنے کی ہی ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا لیکن فلسطینیوں پر انہوں نے بھی کوئی اظہار نہیں کیا دوستوں ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں خاص کر کے وہ بھارہ اسلامی ممالک جو کہ اسرائیل کا گرد آباد ہیں وہ بھی اسرائیل کے مصنوعات کی بہت بڑی ملیاں ہیں اور اگر وہ فلسطینی کوئی مدد کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی وہ انہیں اسرائیل کی مصنوعات ہی بھیجتے ہیں دوستوں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جب بھی انسان آیاشیوں میں پڑ جاتا ہے اور بے حصی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اسے جمزان میں بھی بہنے والا لہو جو کہ ان کے اپنے ہی مسلمان بچوں عورتوں اور مردوں کا ہوتا ہے وہ بھی دکھائی تک نہیں دیتا وہ بھی پھر صرف ڈالر کا اور دھولت کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر چاہے سامنے والا اس کے مقابلے میں کوئی حضیت نہ ہی رکھتا ہو وہ پھر بھی اس کے سامنے غلام ہی ہوتا ہے دوستوں آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں چیٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیے گا موسیقی